یونیورسٹی میں فلسطین سمرتکوں پر بلڈوزر چلایا گیا یہ لوگ پچھلے کئی دنوں سے غازہ پر ازرائیل کا اٹیک کے خلاف ورود پردرشن کر رہے ہیں پردرشن کاری یونیورسٹی کیمپس میں ٹٹے ہوئے تھے اور کیمپس کو کھالی نہیں کر رہے تھے جب ان لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو ان کا پردرشن اگرہ ہو گیا جس کے بعد ان پر لاتھی چارج کیا گیا اور کیمپس سے ہٹانے کے لیے ان لوگوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا ایمسر ڈیم میں گرجہ بلڈوزر نیدرلینڈس میں کیوں گیا نیدرلینڈس میں کیوں گیا اور ان کے دے میں نے ایک نیا مسمتہ کیا تھا یوپی میں اور وہاں مسمتہ نے ہمارا بلڈوزر کا اترپردیش میں افراد کیوں مافیا اور ٹنگائیوں پر خابو بانے کیلئے سی ایم یوگی آدھی دینات میں جس بلڈوزر موڈل کو اپنایا اب اس کی گونچ دنیا کے ایک دیشوں میں سنائی دے رہی ہے یہ تصویریں نیدرلینڈس کی راجدھانی ایمسر ڈیم کی ہیں جہاں فلسطینی سمرتک پردشنکاری چھاتروں پر خابو پانے کیلئے بلڈوزر کا استعمال کیا گیا ایمسر ڈیم یونیورسٹی میں پچھلے کئی دنوں سے یہ چھاتر چھاترائیں دھرنے پر بیٹھے تھے تمام گوششوں کے باوجود انہیں ہٹایا نہیں جا سکا یونیورسٹی کیمپس میں ہی ان لوگوں نے اپنے کیمپ بنا لیے تھے نیدرلینڈس کی پولیس نے ان کے کیمپوں کو اکھارنے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا اور 125 پردشنکاریوں کو حراست میں لے لیا پولیس کے مطابق بیروت پردشن کافی اگر ہو جگا تھا اس سے قانون ویبستہ پر بھاویت ہو رہی تھی تمبو باریکیٹس لگائے جانے کے کارن امرجنسی سیواؤں پر ہی اثر پڑ رہا تھا لیکن فلسطینی سمرتک کی اچھاتر جگہ خالی کرنے کو تیار نہیں تھے اس لیے لاتی چارچ اور بلڈوزر کے استعمال کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا اس سے پہلے امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے بھی ایسے ہی تصویریں آئیں تھیں جہاں پولیس نے پردشنکاری چھاتروں کو یونیورسٹی کیمپس سے پل پور وقت ہٹھایا اور سو سے زیادہ چھاتروں کو قرفتار کر دیا امریکہ میں اس وقت پچیس سے زیادہ یونیورسٹیز میں فلسطین کے سمرتن میں ویروت پردشن ہو رہے ہیں اور فلسطینی سمرتکوں نے کئی یونیورسٹیز میں تیرہ ڈال رکھا ہے پردشن کاریوں سے یونیورسٹی کیمپس کو خالی کرانے میں پرشاسن کو کافی مشکلیں آ رہی ہیں اور ایسے میں یوگی موڈل ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے اسی لیے آج دنیا کے کئی دیشوں میں یوگی موڈل کی چرچہ ہو رہی ہے اور امریکہ سے لے کر نیترلینڈز تک دنیا کے کئی دیش یوگی موڈل کے مرید ہیں دوہزار سترہ میں یوپی میں یوگی آدھتینات کی سرکار آنے کے بعد اپرادیوں اور مافیا کے خلاف انہوں نے سخت ابھیان چلائے جس میں بیس مارچ دوہزار سترہ سے چھے اگست دوہزار دیس تک گینگسٹر ایکٹ کے تحت ایک کئیس ہزار چار سو سترہ کیس درج اور ارسٹھ ہزار دو سو پینتیس لوگ کے رفتار کیے اور دیس ہزار سات سو تین کروڑ کی سمپتی زب کی گئی عطیق احمد مختار انساری جیسے کئی مافیاوں کے قبضے سے عوید زمینیں چھڑائی گئی اور ان کی سمپتیوں پر بلڈوزر چلے اس کے علاوہ دنگائیوں کے خلاف بھی یوگی سرکار نے کڑا ایکشن لیا اور یہ قانون بنایا کہ دنگوں میں ساروجنک سمپتی کو نقصان پہنچانے پر وصولی بھی دنگائیوں سے ہی کی جائے گی کئی بدماشوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے جس کا اثر یہ ہوا کہ یوپی دنگا مخت ہو گیا پہلے جو سرکار میں تھے وہ یہاں جمینوں پر عوید قبضے کرواتے تھے آج ایسے مافیاوں پر جرمانہ لگ رہا ہے بلڈوزر چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ اس بلٹن میں فی الحال کے